السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین محترم سلطنت عثمانیہ جسے خلافت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے جب وہ سلطنت عثمانیہ تھا دور خلافت عثمانیہ تھا تو اس میں کچھ قانون تھے اور اس میں جب جو ایک قانون تھا وہ شادی بیاہ کے تعلق سے نکاح کے تعلق سے وہ کیا قانون تھا آج اس ویڈیو میں آپ سماعت کریں گے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں کہ خلافت عثمانیہ میں شادی بیاہ کے تعلق سے نکاح کے تعلق سے لڑکا اور لڑکی کے تعلق سے کیا قانون تھا کس طریقے سے اس دور میں یعنی دور خلافت عثمانیہ میں نکاح کیا جاتا تھا ناظرین آخر تک ویڈیو دیکھیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے سے ہمیں نوازے ناظرین عثمانی خلافت میں آئیلی قوانین اور خاص کر شادی کا قانون بہت زبردست تھا اکتوبر انیس سو بائیس میں جس قانون کا اجرہ کیا گیا اس کے چند شقے نظر سے گزری جس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں ناظرین سب سے اول بات یہ کہ شادی کی عمر اٹھارہ سال ہے پچیس سال کی عمر تک جس نے شادی نہیں کی ریاست اس کو شادی پر مجبور کرے گی دو جو شخص کسی بیماری کا بہانہ کر کے پچیس سال کے بعد بھی شادی نہ کرے تو ریاست اس کا میڈیکل چیک عوب کرے گی اور اگر قابل علاج بیماری ہو تو اس کا علاج کیا جائے گا اگر نہ قابل علاج ہو تب بھی اس کا عذر قبول کیا جائے گا تین بغیر کسی عذر کے جو شخص پچیس سال کی عمر میں کے بعد بھی شادی نہ کرے تو اس کو اپنی آمدن کا پچیس پرسنٹ ریاست کو دینا ہوگا جس کو ان لوگوں پر خرج کیا جائے گا جو شادی تو کرنا چاہتے ہیں مگر پیسوں کی ضرورت ہے چار جو بھی شخص پچیس سال کی عمر کے بعد بھی غیر شادی شدہ ہوں وہ کسی بھی سرکاری ملازمت کے لیے نہ احل ہوگا اگر پہلے سے ملازم ہو تو برطرف کر دیا جائے گا ہٹا دیا جائے گا پانچ ہر وہ شخص جس کے عمر پچاس سال سے اوپر ہو اور وہ صحت مند اور تندرست ہو اور ایک ہی شادی کی ہو اور مالی لحاظ سے بھی دوسری شادی کے قابل ہو تو اس کو دوسری شادی کی ذمہ داری دی جائے گی تاکہ وہ معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے میں کردار آدھا کرے اگر وہ بلا وجہ دوسری شادی سے انکار کرے تو ایک سے تین فقرہ کے کفالت کی ذمہ داری اس پر ڈال دی جائے گی یعنی ایک سے تین فقیروں کو ان کو کھانا کھلانا پرے گا چھے جو شخص اٹھارہ سے پچیس سال کی عمر کے دوران شادی کرے اور وہ مالی لحاظ سے کمزور ہو تو ریاست اس کو اس کے گھر سے قریب تر جگہ میں ایک سو پچاس سے تین سو دوئم تک زمین مفت دے گی ایک دوئم نبے نو سو میٹر ہوتا ہے ساتھ اگر وہ کوئی ہنرمند یا سنعتکار ہو تو اس کو زمین کے بجائے سو عثمانی لیرہ بلا سود تین سال کے لیے قرضہ دیا جائے گا آٹھ جو شخص پچیس سال سے کم عمر میں شادی کرے تو اس کا کوئی اور تندرست بھائی بھی نہ ہو تو جو ماں باف کی خدمت کرتا ہو تو اس کو عسکری خدمت میں مستثنہ قرار دیا جائے گا اسی طرح جس لڑکی کی شادی ہو جائے اور اس کے ماں باف کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس کے شوہر کو عسکری خدمت سے مستثنہ قرار دیا جائے گا نو ہر وہ شخص جو پچیس سال سے کم عمر میں شادی کرے اور اس کے تین بچے بھی ہو جائیں تو ان کی تعلیم کا تمام خرچہ سرکار کا ہوگا اگر تین سے زیادہ ہوں تو تین کو مفت تعلیم باقی تیرہ سال کی عمر تک دس لیرہ ملے گا جس عورت سے چار بیٹے پیدا ہوں اس کو عزازی بیس لیرہ دیا جائے گا دس جو شخص ریاست کے اندر یا باہر کہیں بھی تعلیم مکمل کرنے میں مصروف ہو اور شادی کو مؤخر کرنے کی درخواست کرے تو اس کو تعلیم مکمل کرنے کی اجازت دی جائے گی گیارہ جو شخص کسی بھی کام کے لیے بیرونی سفر یعنی باہری سفر پر جائے تو وہ اپنی بیوی کو ساتھ رکھے گا ورنہ اس کو منع کر جائے گا اور اس ملک میں دوسری شادی کرے گا واپس آ کر دونوں بیویوں کو ساتھ رکھے گا ناظرین تو یہ خلاصہ خبر جو آپ کو میں نے آپ کے سامنے پہ جو دور خلافت عثمانیہ میں سلطنت عثمانیہ میں راج تھا